جو ہو چکا جو ہو گا حضور جانتے گئے جو ہو چکا ہے جو ہو گا حضور جانتے گئے مقام جو ہو چکا ہے وما یکون اور جو ہو گا جو ہو چکا ہے جو ہو گا حضور جانتے گئے مقام جو ہمارا عقیدہ ہے تیری عطا سے خود آیا حضور جانتے گئے تیری عطا سے خود آیا مقام جانتے گئے اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ لوگوں کو علم غیب دے مگر وہ چل لیتا ہے پسندیدہ نبیوں یہ اللہ کی شان ہے یہ اگر اللہ نے علم غیب ہی ہے نا یہ اللہ کی شان ہے یہ قرآن ہے اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کیا شان نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دے تو شان کیا ہے چل لیتا ہے تو اگر کوئی حضور کے لئے یہ اللہ کی عطا سے علم غیب مانتا ہے تو یہ تو اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے جو ہو جدا جو ہو جدا حضور جانتے ہیں ہر تیری عطا سے خود آیا حضور جانتے ہیں علم غیب کے ملک خدا کو دیکھا گا لیکن سنی بہت جاتے ہیں علم غیب کے ملک خدا کو دیکھا گا تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں سارے ان کے نزدی یہی تھے خدا حالانکہ وہ تو خدا تھے ہی نہیں خدا تو ایک ہی ہے اللہ احد سامنے تھے وہ تھے بھی کعبے میں اور ایک دو نہیں تین سو ساٹھ محبوب نے فرمایا اللہ ایک ہے محبوب کو فرمانا ایسا ہوا کہ جو سامنے تھے تین سو ساٹھ اس کو چھوڑ گیا اور جس کو دیکھا نہیں ہے اس کو مان نہیں ہے خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مون دیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ جانتے ہیں ایک شہابہ حضور جانتے ہیں منافقوں کا قیدہ وہ غیبتان میں گئے ہاں جی حضور کے دنور بھی تینہ منافق اور حضور کی علم کا مزاق بڑایا کرتے تھے یہ ایک واقعہ ہے کسی صحابی نے دیکھ لیا حضور کی ایک بات پر کہ حضور فرمانا نے کہا ایسا ہوا میں تمہیں جانتا ہوں تمہارے آبا و اجداد کو بھی جانتا ہوں تمہارے نسلوں کو بھی جانتا ہوں تو وہ بیٹھتے ہیں منافق یہ دوسری کو دیکھنے لگے ہوں اور کہا کہ یہ ہم کو دکانتے نہیں ہیں اور بات کرتے ہیں نسلوں کی یعنی مزا پڑایا ہے دین کا ایک صحابی نے دیکھ لیا جو صحابی نے دیکھا تو اس نے فاروق عاظم کو پکڑا کر رہا ہے میں نے یہ دیکھا ہے مجھے لگتا ہے یہ منافق ہیں فاروق عاظم کہا ہے اس کی حضور ایسا ایسا ہے یہ منافق ہیں مجھے پتہ ہے مجھے میں جانتا ہوں منافق ہیں اگر حضور جانتے ہیں نکالتے کیوں نہیں ابھی حکم نہیں آیا تو آپ چلے گئے کہ اب میں اس وقت آوں گا جب یہ نکالے جائیں گے دو تین دن تک فاروق عاظم آئے نہیں تو فاروق عاظم کیا کر رہے ہوں گے وہ دو تین دن کیا کر رہے ہوں گے میرا تو دل کہتا ہے کہ مسئلہ لگا کے بیڑے ہوں گے اے اللہ نکال ہماری خیرت کو گوارہ نہیں ہے ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں دو تین دن بعد حضور نے بلایا عمر فاروق کو بلایا جاؤ وہ بھی آئے کہا حضور کیا قبول ہو گئی نہیں بلہا قبول ہو گئی ہے اب سون پھر حضور نے منبت میں کھڑے ہو کر ایک ایک منافق کا نام لیا اور مسئل سے نکالا تھا اب نکالنے کے انداز میں ایسے تھے کہ میں یہاں کیا بیان کروں کیسے پکڑ پکڑ کر کس طرح نکالا جا رہا تھا تو اس دون میں بھی تھے منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دو نہیں وہ صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں بات پڑ جائے گی آرانے چمن جانے دو صحابیوں کا عقیدہ ایسے نکالا تھا اگر نکالنے کے گفتو ہونا کس طرح نکالا تھا کس طرح نکالا تھا اگر اس کو گفتو ہونا تو تنین ہوگی جبانے مند ہو جائے جو کہتے ہیں کہ دیکھا ہوں حضور کس طرح تو یہ ہے حضور تو پڑے رحم دل تھے یہ بھی پڑا کرو نا ترہا کہ حضور نے کس کے ساتھ کیا کیا تھا صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں ایک مہمان ملا فاروق آدم ان کو ساتھ لے گئے گھر پہ کھلانے کے لئے ابھی کھانا سامنے رکھا ہے ایسے میں گفتو ہوئی تو اس سے کچھ بو آئی کہ یہ اپنا نہیں تو آپ نے کھانا ایسے کہا اٹھاؤ اور کھانا اٹھا دو اور نکال دیا کیا ان سے بڑا کوئی حضور کا سنت کا عامل کرنے والا ہوگا حضور کے دوستوں سے دوستی حضور کے دشمنوں سے دشمنی یہ ہے اللہ کے دوستی اور یہ ہے اللہ کے دشمنی یہی ہونی چاہیے مومن کے لیے حضور سے اللہ اور اللہ کے حصول کے لیے محبت اور اللہ اور اللہ کے حصول کے لیے دشمنی وانا ہمارے کوئی بات آتا ہے ہڑی مارا ہے نومن ہڑی مارا ہے شریف بات آتا ہے صحابیوں کا خیل کا حضور جانت میں انہی کے ہاتھ برے کنجیاں خزانوں کی خزانوں کی خزانے دو ہیں ایک دنیاوی خزان ہے ایک آخر کے خزانے قرآن میں دونوں کا ذکر ہے ایک کے لیے مفاتح کا استعمال ہوا اور ایک کے لیے مقالید استعمال ہوا دونوں کا مطلب ہے کنجیاں میرے سعیدی اعلیٰ عدد نے ان دونوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا استخراج کیا اور آپ ایک ہمارے کہ مفاتح شروع ہوتا ہے میم سے اور ختم ہوتا ہے حاپے مقالید شروع ہوتا ہے میم سے ختم ہوتا ہے دال پہ یہ وہاں میم ہاں میم دال چاہے دنیا کے خزانے ہوں چاہے آخرت کے خزانے ہوں جو کس کو دے جو زور جان جان ابھی جگہ پدر ہوئی نہیں میرے آقا اس میدان میں تشریف لے گئے ایک چھڑی سے آپ نے نشان لگایا کہا یہ فنا بن فنا کے مرنے کی جگہ پھر نشان لگایا پھر نشان لگایا پھر نشان لگایا پھر نشان لگایا ابھی جنگ ہوئی نہیں راوی کہتے جنگ بطا ہوئی ہم نے دیکھا صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور میں جس جس کا نام لگا کر وشن لگائی تھی وہ وہیں مرا ہوا پڑا تھا کہا مریں گے ابو جنگ لو اتتا ہو شہبا کہ جنگ بطر کا نرک شاہ حضور جانتی ہے جنگ بطر کا نرک شاہ حضور جانتی ہے وہ کتنا واصل تھا اور کلام تھا کیسا شبہ مراج ہمیں تو تمہیں پتا ہے نا جتنا قرآن نے بتایا فَمْ وَدَنَا فَتَدَ اللَّهُ فَقَانَا قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا اَوْ اَدْنَا کلام کیا تھا فَأَوْحَا عِلَابِهِمَا اَوْحَا بس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ کتنا واصل تھا اور کلام تھا کیسا اَوْ اَدْنَا اَوْ اَوْحَا اَوْ حَوْ ذُوُرْ حُزُ울環 اَوْضَانَ اَوْ اَسْفَهْ 애wei پچاس نمازیں ہیں دیکھ کر اللہ نے پچاس پانچ کی نا تو اللہ کو نہیں بتا تھا پانچ دی رینی ہے پچاس دی کیوں پہلے پانچ دی دیتا لیکن کچھ اور مسئلہ ہے نا معاملہ کچھ اور ہے ایک تھانہ کلی جس نے کہا تھا ربی عرینی ربی عرینی جواب ملا لن ترانی تو پھر اللہ نے دی پچاس اور جب محبوب واپس آئے راستے میں موسیٰ علیہ السلام بھڑے تھے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے آنکھوں والوں کی ہمت پہلا کرتا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تھی پرد کی تھی تو اللہ نے کوہے تو پجھے تجلی فرمائی تھی اس تجلی کا اثر یہ تھا کہ وہ پہاڑ بھی ریضہ ریضہ ہو گیا چل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی بہوش ہو گئے یہ قرآن میں موجود ہے لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ اثر تھا کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو یوں آنکھ بھر کے دیکھ لیتا تو اس کی آنکھ ہی جل جاتا اس تجلی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ اثر تھا کہ کوئی ان کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا کہ کوئی دیکھنے کی کوشش کرتا تو وہ نہ بھی نہ ہو جاتا اب دیکھو حضور کس کو دیکھ کر آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کس کو دیکھا کہ موسیٰ سے پوشے پوشے آنکھوں والوں کی حمد پر اللہ کو سلام ملے رہا آپ بھی ملے گئے کہا حضور کیا ملے گا پچاس نمازیں ایسی طرح حضور آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی میں نے آزمہ لیا ہے آپ جائیں تخفیف واقعہ میرے آقا پھر گئے پھر اللہ نے پانچ ماف کر دی پھر آئے پھر ملے والا نہیں پڑھ پائے گی پھر جائیں اس طرح پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے قصرِ نناتا کس کی رسائی جاتے ہی ہیں آتے ہی ہیں جاتے ہی ہیں آتے ہی ہیں آنا جانا میرے حضور کا ہے پھر وہ آخر میں کس نے رہ گئی پانچ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرف کی تھی حضور جائیں کم کروائیں نہیں پڑھ پائے گی تو پھر میرے آقا نے کہا کہ موسیٰ اب مجھے حیاء آتی ہے اب مجھے حیاء آتی ہے سچ بتاؤ دل کے حادت کے اگر پچاس نمازیں ہوتی صدیق و فاروق و عثمان و علی پڑھتے نہیں پڑھتے صحابہ اکرام پڑھتے نہیں پڑھتے تو مطلب کیا اس کا مطلب اس کا سیدھا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظریں ہم جسوں پڑھیں گے کہ ایسے بھی آئیں گے کہ پانچ وقت کی نہیں پڑھیں گے تو یہ موسیٰ علیہ السلام تو حضور کے آنے سے پہلے ہی وصال فرما گئے نا تو وصال فرما نے کیا بات کی مدد کسی ہے کیسی مدد ان کی اگر وہ مدد نہ کرتے تو کیا پچاس پڑھتے رہتے ہیں ہماری حالت کیا ہوتی ہے تو نو بار حضور کا آنا جانا ملے تھے راد میں ناوال کسی موسیٰ یہ دید حق کا بہانہ حضور جانا ملے تھے رہتے ہیں یہ دید حق کا بہانہ تو سوز جانتے ہیں بولا رہے گے نبی چاکے اتنا بولے اسے ایک شخص نے آکر موجہ دلم کیا تو میرا آکر نے کہا جب فلاں درخت سے کہے رسول اللہ بلاتے ہیں او گیا اور درخت سے کہا کہ رسول اللہ بلاتے ہیں بس اتنا سنتا درخت دائیں بائیں آگے پیچھے ہل کر جڑیں اکھار کر چلتا ہو حضور کے بعد آگے کمال کی باقی ہے کہ درخت نے یہ نہیں دیکھا کہ بولنے والا کون ہے بس یہ دیکھا بول کس کی اجازت سے رہا ہے کس کا حکم سنا رہا ہے یہ ہوتی اجازت ہے یہ ہوتی ہے اجازت ہے اجازتیں ملتی ہیں نا انہوں سے یہ فریض یہ ہوتا ہے وہ درخت یہ سن کر کہ حضور نے بلایا ہے دائیں دائیں آگے پیچھے ہل کر چلتا ہوا حضور کے پاس حاضر ہو گئے پھر آقا نے کہا دوبارہ جا کو دوبارہ جا کے جانے سے نکلاتا ہوں نہیں جا کے جڑ گئے بولا رہے گے مدی جا کے اتنا بول اسے درخت کسے چلے گا حضور جاں 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 چودہ سو باریوائید دیگر پندرہ سو صحابہ اکرام ہوتے بھی ایک کے مقام ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو سماتا ہے کہ یہ واقعہ اور کئی مطبع ہو چکا ہے کہ میرے آقا نے انگریوں سے پانی جاری فرمائے دیکھیں زمین سے پانی نکلتا ہے تو نکل سکتا ہے جب اسمائل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر یہ رگنی تو اللہ نے وہاں سے چشمہ جاری کیا جسے کہنا پڑا زم بی بی حاجرہ کو کہنا پڑا زم زم فرماتے ہیں اگر کوت زم زم نہ کہتی تو یہ پورے پانی پوری زمین میں پھیل جاتی ہے کتنے سال ہو گئے ہزار ہزار ہو گئے پانی بند نہیں ہوگی یہ زم زم شریف ہے زم زم شریف یہ زم زم اس لیے ہے جس لیے اس کو پھیئے کوئی ہے اسی زم زم میں جنمت ہے اسی زم زم میں کوسر ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے اذ کروں جب میرے آقا نے اتفاہ زم زم کی ایک چھاگل منگوائی سنو زم زم پینے والا سنو زم زم کی چھاگل منگائی اس میں سے پانی لیا کلی کی اور ڈوبرا ڈال دیا کہاں ڈال دو 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 یعنی حضور کو کتنا خیال چھاکے تم تو موجود ہو تم تو لے رہے ہو برکت ہے بات ملے گی امت بھی تو آئے گی ان کو بھی تبرکت ہے ملے تو میرے آقا نے زم زم نے ایک کلی شریف فرما دی زم زم پینے والو کہ زم زم پانی وہ ہے لیکن زمین سے پانی نکل سکتا ہے انگلیوں سے نہیں زمین سے تو نکلتا رہا گے پانی مگر یہ انگلیوں سے پہانا حضور جان تیرے یہ انگلیوں سے پانی مگر حضور جان تیرے قرآن بڑا طویل ہے آخر میں ایک فشیر پڑھ دیتا ہوں دیکھیں جس کے پاس علم نہ ہونا اس کے لئے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے بحث کرے یہ بات یاد اکھے گا بحث وہ کرے گا جس کے پاس علم ہوگا جو اگلے کو موت توڑ جواب دے دے گا اور اگر علم نہیں ہوگا تو وہ فس جائے گا اور اگلا جو ہے وہ باطل پر ہونے کے باوجود اس پر غالی والی ہے اس لئے کہا گیا کہ بے علموں کو جائز نہیں ہے کہ وہ بحث ہے ہاں ہمارے لئے کیا جائز ہے یہ سنو کوئی مل جائے کوئی پوچھ لے تو کیا کہنا ہے کوئی پوچھ لے نا تو یہ کہنا ہے خدا کی جانِ اُبَادُ الْمَغَبْتَا کیا 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 کہنا یہ مسئلہ نہیں ہے یاد کر روکے سکتے ہیں ذرا انداز بھی احساس ہے خدا کی جانِ اُبَادُ الْمَغَبْتَا کیا کیا ہمیں پتہ بسکنا حضور جانتے ہیں ہائے ہائے ہمیں پتہ بسکنا حضور جانتے ہیں